سلام علیکم اور شکریہ آج سبھرے ہم نے آپ کو سبھی میں یہاں آنے کی تکلیف دی آپ آئے آپ اس کے لئے بھی شکریہ آپ لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ دو سال قبل جب ہم نے اپنی پارٹی بنائی تو ہم نے اس وقت پارٹی کو بناتے وقت اور انٹرنس کرتے وقت اپنے ٹارگٹس نظروں میں رکھے اور آپ کے سامنے وہ شیئر کئے جہاں کچھ معاملات ایسے تھے جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ حاصل کیے لیکن کئی ایسی باتیں ہیں جہاں لگتا ہے ہمیں مسلسل محنت اور جدوجہت کی ضرورت ہے اس میں پہلے جتنے لوگ پانچ اگس کے بعد یہاں قید بند میں تھے جیلوں میں تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ تمام لیڈرز کو پلٹیکل لیڈرز کو معصوم لوگوں کو رہا کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنا نظریہ رکھ سکیں اور جمہوری نظام میں کام کر سکیں اور وہ لوگ جو بلا ہو جئے جیلوں میں ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں اپنا کام کریں اپنا مستقبل سوارے اور نور کے قوانین کے مطابق اپنا کام کاج کریں اور ایک بدلی ہوئی زندگی شروع کریں لیکن آج دو سال بزرنے کے بعد ہماری انطلاعات ابھی یہ ہیں کہ بہت سے لوگ جمہور کشمیر کے جیلوں میں ہی نہیں بلکہ ریاست سے باہر یوٹی سے باہر بھی جو جیل ہیں وہاں بہت لوگ بند ہیں اس میں کئی سیائیسی لوگ ہیں جو ہمارے نظریہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کئی نوجوان ہیں اور کئی لوگوں کا بہت لوگوں کا یہ اسرار ہے کہ بہت سے معصوم لوگ بھی جیلوں میں بند ہیں اس لئے ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ ان لوگوں کو بہت ہی مدد کی ضرورت ہے ان کو لیگل ہلپ کی ضرورت ہے اور کلم ای کدب ایجتہ بھی ان کو مدد کرنی چاہیے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو بلا وجہ کی پکڑ ڈکڑ ہے یا سیاسی نظریہ مختلف رہنے والوں کی پکڑ ڈکڑ ہے ان کو لیگل بے میں بھی ایکزیمن کیا جائے اور ان کو مصیبتوں سے آزاد بھی کیا جائے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہت چاہیسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ حصت نہیں ہے جن کی طاقت نہیں ہے جن کا مین پاور گھروں میں نہیں ہے کہ وہ حکام تک پہنچے وہ عدالتوں تک پہنچے اس لئے ہماری پارٹی نے دو کمیٹیاں بنایا ہے ہم نے انانس کیا ہے کہ ہم صوبہ جمعوں میں ایک کمیٹی بنائیں اور اس یوٹی میں صوبہ کشمیر میں ایک کمیٹی بنائیں گے صوبہ کشمیر کی جو کمیٹی ہے اس میں ہمارے صدق صوبہ اشرف صاحب جو میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ ہیڈ کریں گے اور جو ہماری یہاں لیگل ٹیم ہے وہ اس کو ہلپ کرے گی اور ایک کمیٹی بنے گی اور جمعوں میں بھی اسی طرح ہمارے صدق صوبہ جو مندید سنگ جی ہے وہ اس کو ہیڈ کریں گے اور وہاں کی لیگل ٹیم ان کے ہمراہ رہ گی ان دونوں کمیٹیوں کا پہلے ہم آج یہ انانس کرنا چاہتے ہیں اور امید ہے بلکہ یہاں کے رہنے والوں کی حصیت سے بھی یہ درد محسوس کرتے ہوں گے ہم آپ کی وساطت سے یہ آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں بلکہ آپ تک ہی نہیں آپ کے ذریعے پرنٹ میڈیا تک بھی یہ آواز پہنچنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی نازم مسئلہ ہے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں آ جائے وہ تمام لوگ جن کے ساتھی رشتہ دار دوست نیبرز باندھوں ہمیں پہلے سٹیپ میں ہم ان کی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کب سے بعد ہیں کہاں پہ لوجمنٹ ہے اس کے بعد ہماری یہ کمیٹیوں کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ان ڈیٹینیوز سے بھی ہم ملنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ یوٹی کے اندر ہیں چاہے وہ یوٹی کے باہر ہیں اور اس میں یہاں پہ ہماری جو پرانچل پرزیڈنٹ ہے یہ لیکر ایکسپرٹ بھی ہیں لینا لارڈ بارٹ میں سکھے بھی رہی ہیں ہمیں میرا جہاں تک علمیت ہے اس میں دو دین طرح سے مدد کی جا سکتی ہے ایک تو پچھلے دفعہ جب یہاں یونین اومیسٹر تھے اور گورنر صاحب سے ہم ملے تھے انہوں نے کہا تھا آپ ان تمام ناموں کو ہمارے پاس پیش کیجئے اور ہم خود اس کا ایگزیمن کریں گے اور جہاں میں لگے لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے اس کا ایک حصہ ہم نے کیا ہے لیکن چونکہ پوری ڈیٹیلی انفارمیشن کا فلو نہیں تھا اس لئے ہم اس کی آج تشیر کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ہمارے سے درابطہ کرنا چاہے ہم نے اپنے وارس اپ نوبرز دیا ہے ہم نے ای میر ایڈرس دیا ہے ہم نے دفتر پر آئے ان کی نام دیا ہے اس نوٹس میں تاکہ لوگ آسانی سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں لڈی صاحب کے دفتر کے علاوہ اور ایک فورم ہے جس میں شاید ہوم سیکنٹی کمپٹ آف انڈیا جو یو اے پی اے کا لہا ہے جس میں اپورٹ میں نہیں جا سکتے ہیں وہ ہر تیر مہینے کے بعد یہ ایک ایگزیمنٹ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بیسے پارٹی کے ہم اپنا پورا ریو کر کے اس کا اپنا ریپورٹ بنا کے اپنی گزائر شارٹ اس کے میٹرے تک پہنچائیں گے تاکہ وہاں سے بھی کئی لوگوں کو مصیبت کا ازالہ ہو جائے تیسرا ہوتا ہے جس کا سنورہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو ایگزیمنٹ کرنے کے اختیارات ہیں وہ یہ ایگزیمنٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ٹینئر ہوا اس کا بحیور ٹھیک ہوا کوئی ایڈوریس سپورٹ فردر نہیں آیا اس کو بھی وہ چھڑا سکتے ہیں وہ بھی ہم لے لیں گے اس کے بعد لاسٹ بٹناٹ لیسٹ یہ ہوگا جہاں ہمیں لگے گا ووڈ میں جانے کی ضرورت ہے اور ان گرفتار شدہ لوگوں کے گھر والوں کو ہو سکت نہیں ہے ہم وہ بحث پارٹی کے ووڈ میں لے جائیں گے وہ کوشش کریں گے تاکہ اکثر لوگ اکثر لوگ جو زبرو میں آتے ہیں اس سے علاوہ کچھ ہمارے سے پاسبل ہو وہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہی ایک وجہ جت نہیں کہ ہم نے آج آپ کو یہاں پر بلایا اور یہ وید کریں گے آپ بھی ہماری اس میں مدد کریں گے تاکہ یہاں کے ان لوگوں کا خاص کر جن کی کوئی پہنچ نہیں ہے جو کسی سے آئی جی پاس کے تعلق بھی نہیں رکھتے ہوں جو غریب گروہ ہوں ان کو ایڈرس کرنا چاہتے ہیں اس ناظرشوں کو دیکھتے ہیں اس میں بہتا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں کہ ہم سارے جو لوگ ہیں جو بند پرے ہیں اس میں سٹوٹ پر تکے بھی کچھ باقات جو ہے اس میں بھی کہ یہ بند ہے بیٹنسی ریڈیڈ انسیڈنس میں بند ہے پرکی کل جو بھو بھی ہے پہلے پہلے میں وضاحت کروں گا میں نے دعوت تمام ان لوگوں کو جن کے رشتدار یا دوست احباب بند ہیں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں ہم تک وہ پہنچ جائے اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں جن کی ایکسس نہیں ہے چاہے سٹون پیلڈر ہو ایک لڑکے نے میں یہ بحسن پارٹی کے ذاتی طور بھی رائے رکھتا ہوں اگر ایک بچے نے ماحول بنا تھا بچے نے پتھر مانا چھے مینے ہو گئے ایک سال ہو گیا اب وہ ماحول ہی نہیں ہے وہ اپنے کی گزارنا چاہتا ہے وہ اپنا روزی روزی کمانا چاہتا مجھے لگتا ہے قابل معافی ہے اس کو گورنمنٹ کو کنسلر کرنا چاہیے ہم ان تمام لوگوں کا کنسلر کرنا چاہتے ہیں باقے ہم آپ کی طرف ہی حکومت میں نہیں ہے یہ ایک جنگ ہے ہم یہ لڑیں گے جہاں جہاں پہ لڑنا ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ سب تک کامیاز ہوتا ہے میرا ریکشیز پر کچھ نہیں ہوگا دو مختلف پارٹیاں ہیں سامت پر اور ناز پر ایک دوسرے خلاف ان کو بولنا ہے اور جہاں تک تواریخ ہے وہ آپ مسئل نہیں کر سکتے لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج کل کے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے آئے ہوگا یہ جو دونوں بیانات آئے ہیں مجھے لگتا ہے ہمیں ایڈرس چھوڑے ہمیں آج کو ایڈرس کرنے چاہیے کیونکہ ہم بڑی مشکلات میں ہیں یہ دونوں باتیں ہی ان پر تفترہ کیا جا سکتا ہے but as on date we are in trouble ہم مسئلت میں ہیں ہمیں آج کا جن ایڈرس کرنا چاہے جتنا جلدی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ہمیں کس کس لیے نہ چاہیے ہمیں کہاں مشکلات ہوئے ہیں ہمارا ڈاریٹ ہاں ڈھوڑ ہو رہا ہے اتنا ہمارے لئے اچھا ہوگا شکریہ موسیقی موسیقی